آنکھوں کی کمزوری دور کرنے کا روحانی وظیفہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ یا مقیتو یہ پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر مل لیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی کمزوری دور ہوگی اور نظر کمزور ہونا رک جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا کہ فرمایا کہ جو انسان دن میں یہ دو دفعہ وظیفہ کرتا ہے اس کے لیے جہلم کی آگ حرام ہے مطلب وہ بندہ اگر اس کی موت ہو جاتی ہے اور روزانہ یہ وظیفہ کرتا ہے وہ چھوٹا سا وظیفہ ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی حدیث ہے یہ صبح فجر کے ٹائم پہ جو بندہ سات دفعہ اللہ مجنی منہ نار پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد مغرب کے ٹائم پہ کوئی بندہ اللہ مجنی منہ نار سات دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس دوران اگر اس کی موت ہو جاتی ہے پورے دن میں تو اس لیے جہنم کی آگ حرام ہے مطلب وہ بندہ جہنم کی آگ سے پڑھ جائے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں یہ چھوٹا سا وظیفہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بدرجہ دے گا جزاق اللہ میری بات غور سے سنو دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے لیکن سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی آپ گھر میں جھڑو دے رہے ہیں آپ اٹا گوند رہے ہیں آپ حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث تبرانی کی عائشہ اِنَّهُ لَيْهُوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ اَنْ اُرِيْتُ کی زَوْجَتِ فِي الْجَنَّةِ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا اگر اللہ تمہارا مدد گاری تو تم پر کوئی قالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی قالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد دو ناموں کی فضیلت ایسی ہے تاثیر ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو نمازِ اثر کے بعد سو مرتبہ پڑھیں گے تو جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا اے قدرت والے جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر سو مرتبہ القادروں پڑھے گا اللہ تعالی اس کے دشمنوں کو ظلیل و رسوہ فرما دیں گے اگر وہ حق پر ہوگا اگر کسی شخص کو کوئی دشوار کام یا کسی کام میں دشواری پیش آ جائے تو اکتالیس بار یا قادروں پڑھے انشاءاللہ وہ دشواری دور ہو جائے گی یا مجیب اے دعائیں سننے اور قبول کرنے والے جو شخص کسرت سے یا مجیب وہ پڑھا کرے انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خدا بندی میں قبول ہونے لگے گی